السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج جی تین ایسی خبریں آئیں ہیں جس نے پورے کا پورا منظر نامہ ہی تبدیل کر دیا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو جتنی بڑی شکست ہو چکی ہے اب اس کے بعد عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا بظاہر ناممکن ہو چکا ہے آج سبح سوہرے قاضی گروپ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا توفہ دیا گیا اور ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاترین فیصلہ قاضی کے بگل بچوں نے جاری کیا جس کے اندر وہ سپریم کورٹ جو پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا کہ ایجنسیوں کو یہ کھلے عام اجازت ہے وہ کسی کی بھی سرولیس کر سکتی ہیں کسی کا بھی وہ فون ٹیپ کر سکتی ہیں ریکارڈنگ کر سکتی ہیں اور انہوں نے جسٹس بابر ستار کا دیا ہوا فیصلہ اڑا دیا آپ جو جسٹس بابر ستار کی عدالت سے فیصلہ آیا ہے پہلے آپ وہ سن لیں جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اور انزیب دو رکنی ڈوین بینچ امران خان کے ایک سو نوے ملین کے پاؤنڈ والے کیس کی سمات کر رہا تھا جس کے اندر پی ٹی آئی نے یہ استداء کی تھی کہ کیوں کہ نیب کی ایک اگزیکٹیو بورڈ کی جو ہے وہ انکواری کے اندر میٹنگ کے اندر یہ تیہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک سو نوے ملین والا جو کیس ہے یہ بوگز ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا اس کو بند کیا جائے تو لہٰذا یہ والا جو ریکارڈ ہے کہ اس کیس کو بند کیا جائے ہم نے طلب کیا تھا ہم نے جو اقساب عدالت کے جج ہیں ان کے آگے درخواست دی تھی کہ اس کا ریکارڈ منگوایا جائے کہ جب نیب خود کہہ چکا ہے اس کیس کو بند کیا جائے تو اب یہ کیس کیوں چلایا جا رہا ہے اب ریکارڈ کی فرہمی کے لیے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اس پہ دو رکنی بینچ بنا اور اس دو رکنی بینچ سے اب سرپرائز یہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس الکادر ٹرسٹ والا کیس یعنی ملک ریاض والا کیس یونیورسٹری والا کیس اس کا فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے حکم امتناہ دے دیا ہے سٹے دے دیا ہے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت نہیں دیتی یعنی اگلی سماعت جو کہ اب بدھ کو ہے تب تک اس کیس کا فیصلہ نہ سنایا جائے یہ ہوگی پہلی خبر اب دوسری خبر سن لیں اڈیالا جیل کے اندر جج ناصر جعوید رانہ نے سماعت کی جو نیا توشہ خانہ کا کیس بنایا گیا ہے اور یہ نیا توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس پر بھی اسی بینچنے جس قدر بابر ستار صاحب ہے میاں گولحسن صاحب ہے جو پہلی سماعت ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا یہ ایک کالاپ نوٹس پر گرفتاری ڈالی ہوئی ہے ایسے نوٹس تو ہم دجلوں جو ہے وہ قردر مقرار دے چکے ہیں تو لہٰذا یہ ایک سو آٹھ توفے ہیں تو ایک سو آٹھ دفع گرفتاریاں ہوں گی ایک سو آٹھ کیس بنیں گے تو لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ یہ تماشا جو ہے وہ نہیں چلے گا عمران خان کا کیا قصور ہے بشرا بی بی کا کیا قصور ہے اگر کوئی ایسی دو نمبری ہوئی ہے تو پھر آپ جو کسٹوڈین ہے توشہ خانہ کا جو کسیکلی کا بھی نہ ہوتا ہے اس کو پکڑیں تو لہٰذا آج سماعت ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر مزید عمران خان اور بشرا بی بی کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے آرڑی پینتیس دن کا دونوں کا میاں بی بی کا ریمانڈ ہو چکا ہے اب ناصر جعوید رانہ نے مزید جسمانی ریمانڈ نہیں دیا اور عمران خان اور بشرا بی بی کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے جب آپ جوڈیشل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ زمانت بعد از گرفتاری دائر کر سکتے ہیں اور آپ کو زمانت مل جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی پیچھے ریزن نہیں ہوتی کہ ابھی انیویسٹیگیشن ہونی ہے یہ ہونا ہے وہ پینتیس دن کے اندر جو کچھ نکلنا تھا وہ نکل چکا تو لہذا ایک طرف ایک سن نوے ملین والا کیس جس پر خواب دیکھا ہوا تھا کہ اس کیس کے در عمران خان کو سزا سنوا دی جائے اور تب تک جو ہے یہ جو نیا توشہ خانہ ٹو ہے اس پر جسمانی ریمانڈ پر رکھیں اب ناجسمانی ریمانڈ ملا اور ادھر سے اسلامباد ہائی کوٹ نے اس سے ایک سن نوے ملین والے کیس کے اندر فیصلہ سنانے سے روک دیا تو لہذا اب سارا کا سارا جو سکرپ تھا وہ پٹ چکا ہے اگر قاضی کے بگل بچوں نے جس بابر ستار کو سرف رائز دیا ہے تو جس بابر ستار نے بھی پلٹ کر وار کر دیا ہے اب ایک اور خبر سن لیں اب جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا جب خالی ہاتھ ہیں تو اب یہ کرنا کیا چاہتے ہیں عمران خان نے آج اڑیالا جل کے اندر گفتگو کی صحافیوں سے خان نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری یعنی پورے کا پرا سکرپٹ کیا ہے فیض حمید کو پکرنے کا انہیں کہا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا ڈراما میرا مقدمہ ملٹری کوٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے یعنی ان کو پتہ ہے ان کے پاس اب کوئی کیس نہیں ہے فیض حمید سے کوئی پریس کانفرس کروا لی جائے کوئی بیاند لوا دیا جائے کچھ بھی کروا کے میرا مقدمہ ملٹری کوٹ کے اندر جائے خان کا انہیں پتہ ہے میرے خلاف تمام مقدمات کھوکلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے یہ سب کچھ ملٹری کوٹ کا چکر چل رہا ہے فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنائیں گے جب فیض حمید کی گرفتاری ہوئی تھی فوجی حرف کی خبر آئی تھی اسی وقت میں نے وی لوگ کیا تھا اور اس کے بعد بھی یہ پورا سکرپٹ چاہے وہ جیلر کو گرفتار کیا جائے وہ موبائل والا نکالا جائے یہ فیض حمید والا میں نے کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا ڈراما عمران خان کو نو مئی والے معاملات کے اندر تھنسانے کے لیے ہو رہا ہے اور آج خان نے خود کہہ دیا کہ جی بالکل یہ سب کچھ سکرپٹی اسی لی لکھا گیا ہے کہ ان کے پاس جو بھی کیس ہیں وہ سٹینڈ نہیں کر پارے بوگس کیس ہیں تو اب یہ چاہتے ہیں کہ فیض حمید سے کوئی پریس کانفرنس کروا لی جائے تو اور وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں رکھ سکے عمران خان کہتے ہیں اور ان کو ڈر یہ ہے ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ قاضی فائض عیسیٰ کو کسی بھی صورت میں رکھنا ہے قاضی فائض عیسیٰ چلا گیا تو الیکشن کی چوری کھل جائے گی جنرل باجوہ نے میری کمر میں چھوڑا گھومپا باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو عود سے ہٹایا تھا تو انہوں نے کہا ایک تو یہ فیض حمید کو اس لیے پکڑا ہو گا ہے کہ میرے خلاف وعدہ ماف گواب نہ سکے دوسرے نمبر پہ یہ کسی بھی قیمت پر فائض عیسیٰ کو قاضی فائض عیسیٰ کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر فائض عیسیٰ چلا گیا تو پھر الیکشن کھل جائے گا اور ان کو پھر جانا پڑے گا لیکن حضور ان کو جانا تو پڑے گا آج جو خبر آئی ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے خطرناک ہے آئی ایم ایف جس پر ساری کی ساری نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ اگر تو آئی ایم ایف نے پیسہ دے دیا تو پھر تو یہ حکومت چلے گی اگر نہیں دیا تو پھر کوئی حل نہیں ہے پھر عمران خان کو ہی لانا پڑے گا کیونکہ پوری دنیا یہ کہہ کر پیسہ دینے سے لیکار کر رہی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر تو استعقام ہی نہیں ہے اب میں استعقام ہے اپنے ملک کو پہلے اپنا ہاؤس ان اوڈر کرو تو لہٰذا آج خبر یہ آگئی ہے فخر الرحمان صاحب سینئر صاحفی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بے شک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تھا جو کہ جون اور جولائی دو ہزار چوبیس میں سائن ہوئے تھے اس کے باوجود آئی ایم ایف نے پاکستان کو سات بلینڈ ڈالر سات ارب ڈالر دینے سے انکار کر دیا ہے تمام سفارتکاری تمام سفارتکاری جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے تمام حلقوں نے بتا دیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کے گھبرانے کا حکم وقت ہوا چاہتا ہے ہمیں کچھ نہیں ملا آئی ایم ایف والی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر الیکشن ٹھیک نہیں ہوا آپ کے ملک کے اندر ادم استعقام ہے لہٰذا کوئی گارنٹی نہیں آئے اس رجیم کی کہ کب گھر چلا جائے لہذا اس رجیم کو ہم ایک ٹکا بھی نہیں دیں گے اور جو اگست بتایا جا رہا تھا 27 اگست 28 اگست کو آئی ایم ایف کی ملاقات ہونی ہے میٹنگ ہونی ہے پاکستانی اقام کے ساتھ آئی ایم ایف نے کسی بھی ایسی ملاقات کسی بھی ایسی میٹنگ کو اپنے ایجنڈے کے اندر شامل ہی نہیں کیا تو لہذا اب اس حکومت کا ٹھہرنا نممکن ہو چکا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی ہاتھ کڑے کر دیا تو لہذا چاروں طرف سے قاضی فائز حصہ اسٹیبلشمنٹ یہ حکومت گیری ہوئی ہے اگرچہ عمران خان کے خلاف مختلف ساتشہ کر کے پسانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عمران خان پھر بھی مسلسل مسلسل سرخرو ہوتا جا رہا ہے پاکستان زندہ بار